خوش آمدید میں آپ کا اپنا فراز پرویس ڈی جی اے بی کے کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروعافیت سے ہوں ناظرین جس طرح آپ سب کو علم ہے جب سے سولہ جون دو ہزار اکیس سات پنتالیس سے جب سے رانہ انجم یکوب صاحب کا قتل ہوا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو آپ تک لے کے آئیں جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ سکیں تو آج ہمارے پاس دو بہت ہی اہم ڈاکومنٹس ہیں ایک وہ پہلا ڈاکومنٹ جو رانہ انجم یکوب صاحب نے ایک درخواست اپلیکیشن جو رانہ صاحب نے اپنی حیات کے اندر جب وہ زندہ تھے انہوں نے تحفظ کے لیے تھانہ فیکٹری ایریا کو دی دوسرا ڈاکومنٹ وہ ہے جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے یا اس تھانے نے یا اس سرکل نے ایک تحریر اور ایک وہ ڈاکومنٹ جو قورت کو انہوں نے سینڈ کیا اور ان سے یہ کہا کہ مناسب حکم سادر فرمایا جائے بہت ہی اہم گفتگو اور ان دونوں ڈاکومنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے حقائق کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان ہیں پرویز روشن صاحب اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پہلی درخواست جو تھانہ فیکٹری ایریا میں گی اور دوسری جو انویسٹیگیشن سپریٹینڈنٹ انویسٹیگیشن نے ارسال کی قورت کو تو آئیے ان کو خوش آمدید کرتے ہیں جی پرویز صاحب خوش آمدید تینکیو ویری مچ فراز آپ نے مجھے ایک بار پھر لیبرٹی کارنر میں جہاں ہم لیبرٹی کی بات کرتے ہیں ازادی کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہت سے مسائل سے اگاہ کرتے ہیں اپنے ویورز کو اپنے جانے والوں کو سبسکرائبرز کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کہانی کے پیچھے اس سٹوری کے پیچھے حقائقیاں ہیں اور ہمارے اس لیبرٹی کارنر کا مقصد بھی یہ ہے اور جو کورٹ نے سب کچھ کیا ہے وہاں پہ جو معاملہ چڑھ رہے ہیں اس کو تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن جو ماضی میں ہوا جو رانہ انجم نے اپنے تحفظ کے لیے اپنی جان کی حاضرت کے لیے جو اس نے کوشش کی ہم وہ ہم کوشش ضرور اپنے ناظرین کو اپنی آرڈینس کو ضرور بتائیں گے دنیا بھر میں جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہماری باتوں پہ غور کرتے ہیں یقین کرتے ہیں تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں ایک لمبی لمبی گالیاں دے رہے ہیں تبرے بھو رہے ہیں تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں وہ اپنا وقت نکالتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ضرور سنتے رہیں بے شکل تھوڑی سی اور گالیاں بڑی کر دیں میں آپ کا شکر گزار ہوں تو جی فراز جی سر تو سب سے پہلے یہ وہ ایک درخواس ہے جو رانہ انجب یکوب صاحب نے اپنی حیات میں جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے یہ ملزمان کے خلاف انہوں نے یہ ارسال کی تھی میں اس کو آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکیں بخدمہ جناب ایس ایچو صاحب تھانا فیکٹری ایریا لاہور انوان درخواس برائے کیے جانے اندراج مقدمہ برخلاف نمبر ایک امران فضل ولد فضل نسی نمبر دو شوکت فضل ولد فضل نسی نمبر تین انور فضل ولد فضل نسی نمبر چار پر ہیں نسیم ارف مارا بھائی نمبر پانچ پر ہیں نمان مسی ولد محبوب تو تحریح یوں ہے کچھ جناب علی گزارش ہے کہ میں مسمیر رانہ انجم یاکوب ولد یاکوب مسیق قوم راجبود سکنا انتالیس دلکشہ گارن کوٹ لاکپت لاہور کا رہائشی ہوں یہ کہ مورخہ اکیس جون میئی ساری اکیس میئی دو ہزار اکیس کو میں اپنے دوست کے گھر واقعہ شراز بلاک حرون منحاس ولد یونس منحاس اور عبداللہ وقاس بٹ ولد مجید بٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تقریبا دو چھپن بجے دوپہ نسیم اور فمارا بھائی جو کہ الزام علیہ حان کا مین سیکیورٹی انچارج ہے کہ فون نمبر 03084678710 سے مس کالز آئیں جس کی بنا پر میں نے بیک کال کی تو الزام علیہ نمبر چار نے مجھے فون پر بتلایا نمبر چار یہاں پر ہیں نسیم اور فمارا مجھے بتلایا کہ الزام علیہ نمبر ایک یہاں پہ وہ نمبر ایک کی بات کر رہا ہے عمران فضل ول فضل مسیح نے اپنے بھائیوں الزام علیہ نمبر تین دو اور پانچ کے بہکاوے میں آگے تین دو دو پر ہیں شوکت فضل تین پر ہیں انور فضل اور پانچ پر ہیں نمان مسیح ول محبوب بہکاوے میں آ کر پندرہ لاکھ روپے کی آفر کی آفر کی رانہ انجم یکوب کو فائر مار دو وجہ اناد ہے کہ الزام علیہ ہان میرے سیاسی مخالف ہیں اور الزام علیہ نمبر پانچ جو کہ رشتہ میں الزام علیہ نمبر ایک دو تین کا ہم ظلف ہے نے میرے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ معززین علاقہ نے بھی ان کو برا بلا کہا تھا جس کی رنجش اور غصہ میں انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہے لہذا مجھے اور میری فیملی کو الزام علیہ سے جان کا خطرہ ہے اور اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار الزام علیہ ہان عدل فرہم کیا جائے العرض رانہ انجم یکوب ولد یکوب مسیح اور ان کا ٹیلی فون نمبر تھا 0302 4444 287 تو یہ سر ہے وہ پہلی درخواست جو تحفظ کے لیے رانہ صاحب نے تھانے میں تاہر کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ انجم یکوب دنیا میں نہیں رہے وہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کی ماں رونے کے لیے رہ گئی جو کہ بہت ہی ایک دکھ کی بات ہے اور جو ہمارے نام نہاد یہ سیاسی لیڈر اور پھر یہ مذہبی لیڈر جو بیڑیوں کا لبات اوڑے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں سے رانہ انجم یکوب کا قتل ہونا ایک اس دور اس صدی کا اکلمیہ ہے جس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رانہ انجم یکوب تھانہ فیکٹری اریا میں وائلٹر لوڈ پر یہ درہاز دائر کرتے ہیں لیکن ان کی درہاز پہ کوئی عمل نہیں یہ ہی تو لمح فکری ہے کیوں نہیں ہوتا اب کچھ ایسے بھی شواہد مجود ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے میرا دل کرتا ہے کہ میں بتا دوں وہ پلیس افیسر مجود تھے جن کا تعلق کریس چینٹی سے ہو سکتا ہے وہ کسی بہ کعوے میں آگیا کون جو کرسچن افسر ہیں وہاں پہ مجود ہیں تھانا فیکٹری اریا میں جو سٹاف ہے پلیس کے افسر ہیں ہو سکتا ہے وہ لالچ میں آگیا ہو سکتا ہے چونکہ ان کے پاس جو قاتل ہیں یہ ایک بڑی ڈالروں کی بات کرتے ہیں پاؤنز کی بات کرتے ہیں یورو بات کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک ڈیر دولت ہے تو جو کہ آپ سمجھ جانتے ہیں کہ دولت کچھ بھی غلط کام کروانے میں بڑی پہل کرتی ہے جو یہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہو ہے تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر جو میسج دیا ہے نصی آپ نے جو کچھ کی ہے آپ کا نکلنا اس کیس سے بہت مشکلی نہیں ناممکن بھی ہے چونکہ آپ نے خود وہاں پہ جو میرے نظر میں جو مجھے معلومات ملی ہے اس کے مطابق آپ نے قرار کر چکے ہیں آپ کہ آپ کی آواز ہے آپ کی یہ ریکارڈی ہے آپ نے اسے تھریٹ کیا ہے پندران لاکھ کے عبز اور آپ اس میں شامل ہیں کوئی کسی کو بھانسی ہو نہ ہو لیکن آپ اس میں سر فرست ہیں اور جن لوگوں نے جس نے بائبل کی جوٹی قسم اٹھائی ہے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کوئی قسم نے اٹھاتا کرسٹین کو اٹھاتے یا نہیں قسم یہ مارے مذہب کا حصہ لیکن کوئی بندہ کرسٹین جو ہے وہ اپنے جائداد گواہ بیٹھتے ہیں رشتے گواہ بیٹھتے ہیں جو ان کے پاس پوزیشن ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں لیکن قسم نہیں اٹھاتے چونکہ وہ پرانی نامہ میں بھی بنا ہے اور نی نامہ میں دونوں میں اور مجھے افسوس ہے کہ یہ جو درشنی پنوان صاحب ہیں ایک نام یہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو خود بھی کلام نہیں آتا انہوں نے سکھانا گیا لوگوں کو انہوں نے کیا روحانیت کی بات اب روحانیت روحانیت وہ ساری جو بندہ بات کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں اور آپ کی معافی نہیں ہے یہ بات کی ہے یہ خدا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کے بعد آپ دیکھ لیں مراجی تھانہ فیکٹری ایریا میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انور فضل صاحب کا آپ نے نام لیا ہے کہ جی رنجش میں کس سے رنجش تو آپ کو سکتی ہے نمار مسیح سے ولد محبوب مسیح سے انجم سے تو نہیں نا اور اس کے لئے آپ پندرہ لاکھ روپے آپ نے اس کی سپاری اس کی ایڈوانس پیمنٹ پکڑی ہے باقیہ آپ کو کتنا ملا تھا وہ شاید لگ بات ہوگی لیکن آپ اقرار کر چکے وہ اقرار میں ان کا چاہوں گا میں ہماری ناظرین کو پڑھ کے بتاؤں جی وہ جو انہوں نے اقرار وہاں پہ کیا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ یہ میری آواز ہے یہ ذرا بھی بتائیں تاکہ وہ میرے تمام مسیحی لوگ جو بڑے انوسنٹ ہیں محسوم ہیں میں سمجھ دا میں ایک جس طرح یہ ان پہ حکومت کرتے ہیں جس طرح ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو ابھی آج وہ میرا ایشو نہیں ہے یہ فورم نہیں ہے آج کہ میں اس پہ بتاؤں لیکن بہت افسوس کہ اس طرح کی تعلیم دے کر جو آپ تعلیم دے رہے وہ اس کی ذمہ داری آپ کی ہے خدا سے آپ دور وہ آپ کی ذمہ پڑھ کے سنائے کہ آگے پولیس نے کیا پرسی ڈنگ کی اور کیا اس پہ آگے کیا کاروائی کی یہ جو رانہ صاحب کی درخواست تھی جو انہوں نے جمع کروائی تانہ فیکٹری ایریا میں سیچو صاحب کے نام اور اس کے بعد اس درخواست کے اوپر جو ریپورٹ ایک مرتب کی بنی وہ کچھ یوں ہے بہ عدالت جناب حافظ رزوان عزیز اڈیشنل ڈیسٹک این سیشن صاحب لاہور پٹیشن ازان رانہ انجم یاکوب ولد یاکوب مسیح برخلاف ایس اچو تھانہ فیکٹری ایریا لاہور ریٹ پٹیشن نمبر ہے ایل ابلیگ ڈیو پی ایک سو ستائیس مورخہ پانچ سات جون دوہزار اکیس تحریر ہے کہ پٹیشن متذکرہ بالا مسئول ہونے پر بغور ملازہ کیا گیا ہے دونوں فریقین حضب تنبیدہ حاضر آئے دونوں کا موقف سنا گیا ہے دورانے انکوائری پٹیشنرز رانہ انجم یاکوب نے ایک آڈیو ریکارڈنگ پیش کی ہے جس میں الزام علی نسیم اپنی آواز کا ہونا تسلیم کرتا ہے نسیم یہاں پہ لکھا انہوں نے مارا جس کا جو خود کو بھائی کہتا ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وائس ہے جو آواز ہے اسی کی ہے جس نے جب رانہ صاحب کو پہلی کال کی اور الزام کے مطابق تسلیم کرتا ہے لیکن بیانی ہے کہ رنجش میں آ کر عمران فضل وغیرہ کا نام لیا تھا لہذا نسیم الزام علی کا فون کرنا اور پندرہ لاکھ کے عوض بزریہ فون کال فائر مارنے کی دھمکی دینا سامنے آیا ہے تاہم دیگر الزام علی حان کا اس کال کے حوالے سے سردست شادت ثبوت سامنے نہ آیا ہے اس دن کی بات ہے جس دن یہ انویسٹی گیٹ ہو رہا تھا کہ یہ جو مارا ہے اس نے کال کی رانہ صاحب کو اس دن یہ جو سردست شہادت ہے ثبوت سامنے نہ آیا ہے اب جو سپریٹینڈن صاحب ہیں وہ عدالت کو کیا کہہ رہے ہیں اب طلب اور ایمپورٹنڈی یہاں پہ ایک نکتہ ہے مناسب حکم سادر فرمایا جائے یہ انہوں نے عدالت کو کہہ دیا جناب اب آرڈر کر دیں کہ ہم ایک مقدمہ درج کر لیں جی تھانک یو اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے آج ہے ٹونٹی سیون جون دو ہزار اپنے ذہنوں میں رکھ رہے ہیں اب جو ان کو ٹیرم بیل ملی ہوئی ہے ان ملزمان کو وہ ہے ٹونٹی نائی جون جون ٹونٹی ٹونٹی پسٹ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ اور وہ پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں ہم نہیں سسٹم جو وہاں ججز بیٹھتے ہیں ان کو خدا نے اتنی طاقت اور ہمت دی ہوئی ہے بھائی صاحب جو آپ بھائی کہتے ہیں نصیم بھائی صاحب آپ بھائی بننے کی کوشش نہ کریں وہ ایک لمحے میں بتا دیں گے کہ آپ قاتل ہیں ایک لمحہ بھی زیادہ ہے کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے نہ وکیل کی بات ہو نہیں ہے نہ اس پی صاحب کی نہ ہی جس کو آپ نے لکھ روپے آپ کے جو بگ باؤس ہے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے پندرہ لاکھ دیئے کہ اور انہیں وہ آپ دانہ کر لیجئے آپ ابھی بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ خدا سے معافی مانگئے آپ ان سے معافی مانگئے ہیں جن سے آپ کی رنجج تھی جن کے آپ کو پندرہ لاکھ روپے آپ نے ان کے لیے قتل کرنا تھا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ سننے کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ابزرویشن کرنی ہے ان کے اختیار دیا ہے گورننٹ اور پاکستان نے اختیار دیا ہے انہیں ایک قاضی کی سیٹ پہ جج کی سیٹ پہ ان کو بٹھائے اور آپ یہ بات رکھیں یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں قاضیوں کی ایک پوری کتاب ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کتنی اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کی جو ہے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جل لوگوں کے نام وہاں پہ رانہ انجم یکوب صاحب نے اب یہ تھانہ کیا کر رہے اس کی میں آپ کو سی ایک سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے رانہ انجم کے اس درحاظ پر جو جناب یہ ہے یہ بائی صاحب نصیم رو بائی صاحب مارا صاحب جو لاہور کے اپنے آپ کو بدمواش کہتے ہیں بھائی درشنی بہت ارشد میں چودر نہیں رہا جس کے ساتھ وزیراعظم جنہیں جو بیٹھتے تھے کیا بات کرتے ہو حامد چٹھا تھا اس کے ساتھ لیکن یہ بات یاد رکھنا انہوں نے کسی نے بھی فی آر درش نہیں کرائی تھی اس کے بائی نے کرائی تھی اور اگر آپ کو کسی بات کا شک ہوا بائی کہہ رہے ہو تو کیا لاہور میں بدماش ختم ہو گیا تو بی بی شاہد چودری زندہ ہے ذرا آپ پتا کریئے چکر جی میں جا کے کیا حالات آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا انجام ہے آپ کے اوپر تھانا فیکٹری ایریا نے 506 بی 506 آپ کنفیس کر چکے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ تازیرات پاکستان کے تحت آپ کنفیس کر چکے ہو اب ہوا کیا ہے کریمنل انٹیمیڈیشن جی یہ ہو چکی ہے کس پہ سات سال تو یہ ہیں لیکن یہ ثابت ہوگا یہ سار چیزیں کہ یہ قاتل ہے یہ مقدمہ ہے جو تھانا فیکٹری اریا کرے درج کر دیا ہوگا یا وہ کریں گے یا وہ اس میں شامل تفجیر ہوں خود ایسا چھو سا بھی 506 بی میں 506 بی میں ہوتا کیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 506 ہوتی کیا 506 بی ہے کیا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتی فرض کر دیں میں آپ بتا رہا رہا ہوں آپ نے یہ بات آپ کر لیں اس کے قتل ہونے سے پہلے اور تھانا فیکٹری اریا میں جانے سے پہلے وہ کس دن تھانا فیکٹری اریا کی یہ انہوں نے 21 کو اس نے 21 ماہ کو اس نے کال کی تھی اس کے بعد عمل میں یہ درخواست آئی ہو وہ وہ 20 ماہ کے بعد وہ پہ جاتے ہیں پلیس اسٹیشن تھانا فیکٹری اریا اب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مسال بتانے لگاؤ میں کوشش کروں بھی ہو سکتی ہے کوشش ہے تو 506 میں کیا ہوتا 506 B میں 506 B میں کس کو اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے جو لوگ اس سے واقف نہیں کہ یہ بیٹھے ہیں جناب بائی صاحب جو لاہور کے بہار کلونی کے مارڈ ٹاؤن کے بڑے بزماج جس کا نام بائی یہ جو درشنی بلوان صاحب ہے میں یہ 506 B کی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے لگتی ہے کیسے نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں ہے اور واقعہ ان کے بیٹھے ہیں رانہ انجم یکور صاحب یہ اب کہتے ہیں کہ رانہ انجم یہ جو گھر کا مطالبہ کر رہا ہے جو مانگ محبوب جو صوبیہ اور مانگ کے پاس جی وہ تجھے گھر نہیں ملے گا اس سے تُو دستبردار ہو جائے ورنہ تیرے اوپر کولی چلانے لگاؤ تجھے مارنے لگاؤ کون کہہ رہا ہے یہ مارا کہہ رہا ہے درشنی بلوان صاحب ٹھیک ہے آپ اس نے معافی مانگ لے اس کے پاؤں کو چونکہ وہ تو نہتا تھا اس کے پاس اسے کیا مدد تھا کہ یہ ہونا ہے اس کے پاس ہوں گی کلاشن کوفی ہوں گی اسلے ہوں گے لیکن وہ اس کے قابو میں آگیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہتا تھا تو اس نے اسے مانگ لی معافی اپنی جان چڑھانے کے لیے اپنی بچوں کی اسے یاد آئی کیا ہوا کہ میں مر جوں گا میں نے گھر کرنا میں ان کو دے دیتا ہوں جو نمان مسیح کے پاس ہے جہاں انہوں نے مشینے لگائی ہوئی ہیں چمڑا فیکٹری جو بھی وہ کام کرتے تو اب وہ اب نہ ہی اس نے گولی لائی کس نے درشنی پنوان نے اور نہ رانہ صاحب کو قتل کیا رانہ جن جن اس دن ٹھیک ہے لیکن اب یہ جرم ہو گیا جرم ہو گیا چونکہ بندے نے اراد قتل کر لیا اور اس کا اس نے اقرار کر لیا آگے چل کے تھانے میں جا کے آگے جھا گے نہیں تھانے میں کہ اس نے قرار کر لیا اس پہ جناب اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ مرتب کر کے بھیجی گئی اس کے مطابق وہاں آج تک یہ پانسو چھے بھی کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے جو کہ اس کی انٹیمیڈیشن تھی اور جس کی مینڈیٹوری جو پینیلیٹی ہے وہ سیون ایئرز ہے پاکستان پینل کورڈ کے تحت یہ تو ہوگی نا جی یہ ہوگی یہ اب دیکھیں اب تھانا نصیرہ آباد نے وہ دوسری ایف آئی آرہ ہے تین سو دو اب تھانے پلیس ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے ہم اپنا نیلس دیتے ہیں ہم اپنا اپنی رائے دیتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے اس سے زیادہ ہماری کوئی اس میں نہیں اب دیکھیں وہ ان پہ کر رہے ہے 109 109 یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے سازش کی جنہوں نے کن کے نام جن کے وہ ویڈیو میں نام لے رہا یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ بھی اپنی حیات میں دے گئے نا یہ تو ایک اور بات ہے لیکن وہاں پہ جو پولیس نے محسوس کیا جو انہوں نے سمجھا انہوں نے اپس میں نام درج نہیں کیا نسیم اور ہمارہ کا یا وہ جو انور فضل ہے پادری نمان کا جو جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے 34 میں لیچے لکھی ریا 34 بھی اس میں ہے جو جو جہاں جہاں سے گزرا جس نے پیسے دی مڑا کو جس نے گولیاں لا کے دی پسٹل دیا یا اس کا لیسنس ہی تھا نئی لیسن سی تھا کیا ہوا اور وہ جو شبیر ہے اور جو دوسرا ہے افراہیم ریحان ہے کیا انہوں نے ہی واقعہ گولیاں ماری ہیں انہوں نہیں فائر کی ہے ابھی یہ ساری چیزیں تیہ ہونی باقی ہیں یہ ساری چیزیں جب تک مکمل نہیں ہو جاتی تو ہم اس سے درہاز کرتے ہیں جس کا سب سے پہلے وہ نام لے جس قاتل کا انور فضل کا کہ وہ بگ پرابلم سمار پرابلم آئے پاکستان کی دالتے ہیں آپ کی دالتے ہیں مسلمان آپ کے بھائی ہیں دوست ہیں انہی کو آپ پیسے دیتے ہیں ہمیں کوئی آپ کا پیسہ جس کو مرضی دیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن آئے دالتوں کا احترام تو کریں اگر آپ میں اتنی جرت ہے آپ میں اتنا اخلاقی آپ ایک جرت رکھتے ہیں تو آئیے فیس کیجئے آپ کو کیا ضرور تھی انٹیارم بیل کرانے کی اپنے بھائیوں کی اپنے انٹیارم بیل کرائی ہے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیس ختم ہو گیا نہیں ابھی تو شروع نہیں ہوا ابھی تو کیس شروع نہیں شروع نہیں ہوا یہ تو ابھی دانت کا اختیار ہے کہ وہ پانچ دن کی دن کی دو دن کی ایک دن کی اور پھر ان کو ریسٹ کر لیں گے یہ تو اور پلیس جو تفشیش کرے گی جب تک جو مدعی ہے رانہ انجم صاحب کی جو میسیز ہیں سونیا رو وہ سیٹیس کو ثابت کیا جانا کیا جائے گا بڑا آسان ہے یہی عدالت کرے گی میرا یقین ہے یہی جو سیشن ہے دسٹرک کوٹ ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن کو سیشن جج ہوتے ہیں وہ ڈکلیر کر دیتے کہ یہ قاتل ہے وہ ہائی کوڈ بھی اس کو نباب کرتی وہ اس کی سزا تک جانا پڑتا ہے تو اس پہ کچھ کچھ نکھا جا سکتا لیکن یہ جو ایک انصاف کا ڈلی ہوتا ہے انصاف کا ڈلی ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے اور میں آج دعا کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا دعا کی پیل کرتا ہوں جتنے مسیحی ہیں دنیا میں پاکستان کے اندر کہ رانہ انجم یکوب کے لیے اس کی بیوی کے لیے دعا کریں اس کے جو یتیم بچے ہوگئے ان کے لیے دعا کریں اس کی ماں کے لیے دعا کریں کہ اس کے جو قاتل ہے وہ اپنے انجام کو پچھے تو اس قاتلوں ہیں جو کسی بھی طرح مافی کی گلیش نہیں ست اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قورٹ کی سوابدی پہ تھا کہ انہوں نے جب ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ بیل کے لیے گئے ابو زمانت ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا قورٹ نے ان کو دران کر دیا اب اگر بے شک اگر اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ یہ بھی لکھ کے لے آئے کہ بندے ملزم ہیں یا مجرم ہیں لیکن ڈیسیئن جو ہے ابزرویشن جو ہے وہ قورٹ کی ہوگی جیس صاحب کی ہوگی اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ آپ سمجھیں اتنا چانس ہے ان کے پاس کس چیز کا ان کے بیل کنفرم ہونے جو یہ ملی بات آپ سمجھیں 99% گرفتاری کے چانس جو اور دوسرے بھی آئیں گے اس میں جو ہی ان کے گرفتاری ہوگی تو ہم ترحاص کریں گے اعلیٰ عدالتوں سے اعلیٰ ترشیشی عداروں سے انٹرپول سے کہ خدارہ اس کو بھی لائیں اور بین کاب کرے اور مسیحیوں کے آنکھوں سے پٹیاں آ رہی ہیں جو ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں جارہا مسیحی قوم کے ساتھ کون کیا کر رہے ان کو لائیں تاکہ مسیحی قوم کے اندر کوئی صدار آ سکے کوئی اچھی چیزیں ڈیویل پہ سکے کرسچین قوم جو ہے کوئی گروت کر سکے ناظرین جو دوست یہ رپورٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس کو ریٹ پٹیشن نمبر آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ بہت سانی اس کو حاصل کر کر اور آپ اس کا ملازہ کریں اس کو پڑھیں اس پہ غور کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اصل قاتل ہے کون تو ریٹ پٹیشن نمبر ہے ل ابلیگ ڈیو پی ایک ست ستائیس مورخہ پانچ چھے دوہزار اکیس تاریخ پیشی تھی اس کی سات چھے دوہزار اکیس اور جو آخر میں تحریر کیے گئے بہت ہی زبردست ریمارکس یا کمنٹس آفیسر کی طرف سے مناسب حکم ایک ایفیہ درج کرویں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو پائیں لیکن خیر اب یہ تو قورٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے حکمت عملی اپنا دیریکشن دی گئی مقدمے کے لیے یا نہیں یہ تو وقت ثابت کرے گا اور ریپورٹ مرتب ہو کر ارسال خدمت ہے وہ قورٹ کو دوبارہ اپلیکشن واپس بھیج دی گی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اور فیکٹ اور فائنڈن کے ساتھ تو یہ جناب سپریٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹی گیشن کینٹ دویجن لہور اڈیشنل ڈیسٹک کمپلین آفیسر کینٹ دویجن لہور کیپیٹل سٹی پولیس لہور تو ناظرین یہ وہ رٹ ہے اگر کوئی بھی دوست لینا چاہے آپ کورٹ سے رابطہ کریں یا تھانہ فیکٹری ایریا سے تو امید ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ رٹ مل جائے گی اور آج ہم سب کو مل کے اس بات کو سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ ایک ماں کو اس کا ایک ماں سے اس کا سہارا چھین لیا گیا اس بڑاپے میں جس کو ابھی ایک شدت سے اپنے بیٹوں کی ضرورت تھی جوان بیٹا اس ماں سے اب بات کریں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اس کے دل سے آہیں بدوائیں نکلتی ان قاتلوں کے لیے جنہوں نے اس کا جوان بیٹا اس کو قتل کر دیا اس کی جس کی لاش لہو لہان لط پت تھی عدالت کے باہر اور لوگوں نے اتنی حمد نہ کی کہ ریسکی کو بلا سکیں ایمولینس کو اطلاع کر سکیں اس کی دیڈ باڈی کو کسی قریبی ہسپیٹل میں لے جاتے سامنے تو ہسپیٹل تھا پانچ منٹ کی مسافت پر بلکل قریب لیکن کسی نے بو نہ کیا اور ان ظالموں نے جنہوں نے ایک جوان بہن کو مسیح بہن کو سونیا روت کو جس کو بیوہ کر دیا جب ان بچوں کو چار بچوں کو جن کے سر سے چھت چیننے کی کوشش کی گئی ان کو بے سہارا کر گئے باپ کا سایہ ان کے سر سے کھینچ لیا گیا تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان تمام ناظرین سے جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو جاننے کی کوشش کریں کہ اصل رونے کے مقامات کون سے ہیں ہم کن کو روتے رہتے ہیں میں پہلے بھی ذکر کر مل کے اس ناہ کون کو جو ایک انسان کا بہا ہے مسیح کا بہا ہے ہم اس کی آواز بن سکیں اور جسٹس فور رانہ یقوب انجم یہ پاکستان کا مسیح ایک ایک گھر پکارے گا خدا حافظ سلامت رہیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا لیورٹی کارنر میں آپ کا شکریہ آپ نے مجھے سنا میرے ساتھی کو سنا اور سنتے رہیں آپ اپنا وقت نکالتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور میں آپ کو سروٹ بیش کرتا ہوں Thank you very much